آپ لوگ اگر دبائی میں جوبز ٹون رہے ہیں اور آپ کی ایڈوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے آپ کے پاس کالیفیکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے یا کوئی آپ کے پاس بلکل بھی کوئی سکل نہیں ہے تو یہ جو جوب کینسی جن کے لیے آئرنگ ہو رہی ہے یہ خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے ہے بلکل بیگننگ لیول کی یہ جوب ہے کیونکہ بہت سارے میرے جو ویورز ہیں وہ مجھے میسیجز کرتے رہتے ہیں یا ای میل کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی کالیفیکیشن نہیں ہے کوئی سکل نہیں ہے ہم بلکل فریش رہے ہیں تو ہم لوگ کون سی جوبز کر سکتے ہیں یہاں پر دبائی کے اندر تو یہ جو جوب میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل دے رہا ہوں اس کے لیے آپ لوگ ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں بیسیکلی ایک کمپنی ہے نیوٹریشن بیس کمپنی ہے جس کو اپنے آفیس کے لیے ایک آفیس بوائی کی ریکوائرمنٹ ہے آفیس بوائی کا کام کیا ہوتا ہے جتنا بھی کلیننگ ریلیٹڈ کام ہوتا ہے میک شور کرنا کہ آفیس پروپرلی کلین ہے ایکسٹرنل ایریاز پروپرلی کلین ہے اس کے بعد جتنے بھی گیسٹ یا ویسٹرز آ رہے ہوتے ہیں ان کو ٹی کافی سرف کر دینا یا سٹاف کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے اگر وہ ٹی کافی کی ریکویسٹ کرتے ہیں تو ان کو وہ پروائیڈ کر دینا جو ایڈمیسٹریشن ریلیٹڈ کام ہوتا ہے فائلنگ کا کوئی پیپر فائل میں لگا دینا اس طرح سارا کچھ سٹور کے اندر جا کے وہ ساری چیزیں منٹین کر دینا وہ کام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ریسپشن ریلیٹڈ چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں فوٹو کاپیز کر دینا یا اس طرح کی جتنے بھی ایڈمیسٹریشن ریلیٹڈ چیز ہوتی ہیں اس میں ان کو ایسسٹ کر دینا تو بیسیکلی یہ آفیس بھائیس کا کام ہے اور جو کمپنی کی طرف سے بتایا گیا اس میں بھی جو ریکوارمنٹ ہے بہت ہی سمپل ہے انہوں نے بولا ہے یہ آپ لوگوں کو ایڈوکیشن ہے کوئی بھی ہے تو چلے گی ایڈوکیشن there is no problem اگر آپ لوگوں کی میٹر کے ہائی سکول ہے تو آپ لوگ اس جاب ویکنسی کے لیے ڈائریکلی اپلائی کر سکتے ہیں ویزا ہو گیا باقی ساری جتنی بھی فیسلیٹیز ہوگی as per the ue labor law وہ آپ لوگوں کو کمپنی کی طرف سے ہی پروائیڈ کیا جائے گا اور اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بہت ہی سمپل ہے اس کا ڈائریک لنگ میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پہ آپ جائیے آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز مل جائے گی اس سے اپلیکیشن کی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے صرف اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کرنا ہے اپنی ساری ڈیٹیل دینی ہے اور آپ کی ڈائریک لی جو اپلیکیشن ہے وہ سبمیٹ ہو جائے گی ریکیوٹ میں ٹیم کے پاس اگر آپ لوگ شوٹ لسٹ ہوتے ہیں آپ لوگوں کو جو ریکوائرمنٹ ہے جو کریٹیری ہے وہ محس کرتا ہے تو آپ لوگوں کو پھر انٹرویو کال کی جائے گی اور آگے کا پروسیجر بتایا جائے گا یہ جو جو آپ ویکنسیز ہے یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا بلکل بگنرز لیول کے لیے اگر آپ لوگوں کے پاس کافی زیادہ ایکسپیریس ہے یا آپ لوگوں کی کالیفیکیشنز زیادہ ہے تو آپ لوگ اس میں اپلائی نہ کریں کیونکہ کمپنیز ہوتی ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ پڑا لکھا ہی ہوگی سکل والا بندہ جب اپلائی کر رہا ہوتا ہے تو وہ ٹیمپریری جوب دون رہا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد اس نے یہاں سے جوب چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا ہے اپنے سکل کے آرڈنگلی اس نے جوب کو سوچھ کر لینا ہے تو خاص طور پر وہ لوگ جن کی کالیفیکیشن کم ہے جن کے پاس کوئی سکل نہیں ہے وہ اس جوب کے لیے ہی اپلائی کریں اس کے علاوہ ریسل خیمہ کے اندر کافی زیادہ جوبز ہیں جن میں ان کو کسٹمر سرویس ریلیٹیڈ ریسپشن ریلیٹیڈ اکاؤنٹس فائننس ایچ آر ریلیٹیڈ کافی زیادہ سٹاف ریکوائیڈ ہے اس کے اوپر کل میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہوئی تھی اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کا لنک ابھی میں آپ لوگوں سکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں اس کے آپ جا کے اوپر جا کے ساری ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں اور ان جوب ویکنسز کے لیے پر اپلائی کر سکتے ہیں اپنا حیار رکھئے کہ اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ